تو جناب آج کی ویڈیو میرے ان سبسکرائبر کے لیے جن کی ڈیمانڈ ہے کہ سی سی ٹی وی کا کام جو ہے وہ آن فیلڈ دکھا دیں تو آج میں یہاں ایک بہت خوبصورت لوکیشن ہے میرے پچھے آپ کو یہ فش پاؤنڈ ہے سرسوں دیکھ رہے ہوں گے آپ بہت ہی خوبصورت باہر کا موسم ہے رات بارش بھی ہوئی ہے تو یہاں فیلڈ میں آپ کو لے کے آیا ہوں یہاں میں نے ایک سسٹم انسٹال کیا ہے میرے پچھے آپ کیمرہ دیکھ رہے ہوں گے ایک کیمرہ یہ لگا ہوا ہے چار پانچ کیمرہ ہیں یہاں پہ اور اس سسٹم کی خاص بات یہ ہے کہ کیمرہ جو ہیں وہ اینالوگ ہیں یعنی کوکشل والے کیمرہ سے لیکن ان کو ہم لے کے گئے ہیں لائیو ایز آئی پی تقریباً تین سے چار سو میٹر دور وہاں پہ یہ بیو بھی ہو رہے ہیں اور ریکارڈ بھی ہو رہے ہیں اور وہ بھی ایکس وی آر میں بی وی آر میں ہمیں این وی آر نہیں ہم نے استعمال کیا آئی پی کیمرہ بھی نہیں استعمال کیا یہاں پہ تو کوکشل کو ہم لے کے گئے ہیں تھرو وائر یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ تھرو فائبر فائبر ڈالی ہے ہم نے تھوڑی سی فائبر پہ ہم لے کے گئے ہیں ان کو تین سے چار سو میٹر کے فاصلے پہ نارمل یہ ہے کہ کوکشل والا کیمرہ اس کی رینج جو ہے وہ کاؤنٹ ہوتی ہے دو ڈھائی سو تین سو فوٹ کی کیبل اس کے بعد کوکشل والا کیمرہ جو ہے وہ تھوڑے گڑھ بڑھ کر جاتا ہے ریزلٹ لینا اس سے مشکل ہو جاتا ہے لیکن دیکھتے ہیں یہ کام کیسے ممکن ہے کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ آئی پی کیمرہ جو ہیں وہ قیمت کے حساب میں کوکشل سے ہمیں لگ بگ ڈبل میں جا کے پڑھتے ہیں اتنا زیادہ خرچہ اس میں آپ کیا کیا کچھ لے سکتے ہیں مزید آج کی ویڈیو میں یہ چیز دیکھیں گے تو یہ ہمارا ایک کیمرہ ہے جو کہ ہم نے لگایا ہے یہ لائف سٹاک کو کور کرنے کے لیے اس کے بعد یہ وہی فش پاؤنڈ ہے دوسرا کیمرہ یہ باہر لگا ہوا ہے دوسری سائیڈ پہ جو کہ یہاں پہ یہ ٹیو ویل اور اس ایریا کی کوریج کے لیے ہے اس کے بعد تیسرا کیمرہ ہے وہ اندر لگا ہوا ہے کہ جب لائف سٹاک یا مال جو ہے وہ اندر ہوگا تو اس کی کوریج کے لیے اس کے علاوہ ایک دو اور کیمرہ ہیں یہاں پہ اس لوکیشن پہ وہ ہم نے ایڈ کی ہیں اس کے ساتھ جن کو ہم نے ویو کرنا ہے تقریباً تین چار سو میٹر کے فاصلے پہ اور ریکارڈ بھی کرنا ہے کیمرہ اینالوگ ہیں اینالوگ کیمرہ میں یہ سہولت عموماً نہیں کاؤنٹ کرتے لوگ جو لگاتے ہیں تو یہ پانچ کیمرے جو ہیں وہ یہاں پہ ویو ہو رہے ہیں ٹیوویل والا لائف سٹاک والا اور اس کے علاوہ دو کیمرہ ہیں تو یہاں ہم نے کیا کیا ہے کہ یہاں اس لوکیشن پہ ہم نے ایک الہدہ سسٹم لگایا ہے ایکس وی آر بیسٹ یہ اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے بی بی آر یہ ہے کیونکہ اس میں ہارڈ ڈرائیو جو ہے وہ نہیں ہے ابھی سسٹم انسٹال ہو رہا ہے ابھی فائنل ہوگا ایک آدھ دن میں تو یہاں ہم نے ایک ایکس وی آر لگایا ہے اور ایکس وی آر میں یہ کیمرے ایٹ کی ہیں کیمرے انسٹال کرنے کے لیے ظاہر ہے ہم نے کوکشل استعمال کی ہے آئی پی پہ ہم نے اس کو پریفر کیا ہے یہاں پہ ہارڈ ڈرائیو بھی لگی ہو یہ سب سے بڑا فائدہ اس کا یہی ہے کہ اس کی ساتھ میں یہاں پہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے یعنی وہاں پہ بھی ریکارڈنگ ہوگی میین پوئنٹ پہ بھی اور یہاں پہ ریکارڈنگ ہوگی بیک اپ ملے گا اگر خدا نہ خاص به یہاں کی ریکارڈنگ ضائع ہو جاتی ہے یا وہاں کی ریکارڈنگ ضائع ہو جاتی ہے تو اس کا ہمارے پاس بیک اپ موجود ہوگا iPhone cameras میں اگر ہم لگاتے تو iPhone cameras میں یہ کام نہیں تھا iPhone cameras ہم یہی سے آپ کو کٹھا کر کے لے جاتے nvr لگاتے وہاں پہ اور ایک ہی جگہ پہ ریکارڈنگ ہوتی ہے یہاں IP کیمت میں ہمیں دو جگہ پہ ریکارڈنگ میں مل گئی ہے اور دو جگہ پہ کنٹرول میں مل گئی ہے تو اس کام کی اصل وجہ یہ تھی کہ یہ کام ہمیں کیوں کرنا پڑا اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ IP بیس جو ہے کیمراز اس وقت بہت اوور پرائسٹ ہوئے ہوئے یعنی ان کی کیمت جو ریزلٹ آپ لے سکتے ہیں کوکشل کے اندر فرض کریں دس ہزار روپے میں وہی آئی پی کیمرہ کے اندر آپ کو اٹھارہ سے بیس ہزار روپے لگ جائیں گے پلاس اس کی اسیسری پلاس نیٹورکنگ کیبل آپ اچھی ڈالیں گے تو خرچہ اور زیادہ ہوگا تو یہ خرچہ تھوڑا سا کنٹرول کرنے کے لیے لوگ عمومن جاتے ہیں کوکشل میں لیکن کوکشل میں چونکہ لیمیٹیشن ہے آپ زیادہ رینج پہ کیمرے نہیں لگا سکتے یعنی آپ نے اگر ایکس ویر لگایا تو آپ میکسیم کوکشل ڈال سکتے ہیں اس کے اندر دو سو دھائی سو تین سو فٹ پہ یعنی سو میٹر سے آگے آپ کا کوکشل جو ہے وہ اچھے والا کوکشل بھی اس کی بات ہو جاتی ہے تو یہاں ہم نے فائبر استعمال کی ہے فائبر میں یہ ایڈوانٹیج ہے کہ آپ اس کو دس کلو میٹر پہ بھی لے جائیں آپ اس کو بیس کلو میٹر پہ لے جائیں یعنی اس میں فیڈ کا حساب یا میٹرز کا آپ چھوڑ کے کلو میٹرز میں بھی جا سکتے ہیں تو ہوا کچھ اس طرح ہے کہ جب ہم نے یہ سسٹم یہاں پہ ڈیزائن کرنا تھا تو میرے سامنے آیا کہ ہمارے کیمراز کی ٹوٹل کو یہاں پہ دو درجن کے کیمراز ریکوائیڈ تھے تو دو درجن میں ہمارے پاس سیگمنٹ بن رہے تھے ابھی دو درجن اگر ہم آئی پی میں جاتے خرچہ جو ہے وہ لاکھوں میں جا رہا تھا تو ہم نے ایک کام کیا کہ ہم نے اس کو آئی پی میں رکھیں اسیسری سمیت این وی آر پلس فائبر تو پھر بھی ضرورت پڑتی کیونکہ اتنی دور تک ایتھرنیٹ بھی کبر نہیں کر سکتی کہ آپ چار سو میٹر تک ایتھرنیٹ ڈال لیں تو ہم نے فائبر ڈالنی تھی ضرور ڈالنی تھی اس کے اندر تو جب ہم نے کلکلیٹ کیا کہ کوکشل اور آئی پی میں ڈیفرنس کیا بنتا ہے پرائس ڈیفرنس کیا بنتا ہے تو بڑی حرانگی اس ہو کہ دو تین جگہ پہ ہم ایکسٹرا ریکارڈنگ یعنی ریکارڈنگ کا بیک اپ بھی شامل کر کے ہمیں کوکشل کیمرہ اور ریزلٹ پہ کمپرومائز نہیں ہے آپ نہیں سمجھے کہ ہم نے پوئی ریزلٹ پہ کمپرومائز نہیں ہے پانچ میگا پکسل کی یہ کیمرہ لگے ہوئے کمبینیشن لگا ہوئے بسکلی دو میگا پکسل اور پانچ میگا پکسل کہ جہاں ہمیں کہ جہاں ہمیں کیمرہ یعنی پانچ میگا پکسل تک اور جہاں رینج کم ہے قوالیٹی اتنی زیادہ نہیں چاہیے صرف کبریج چاہیے وہاں ہم نے دو میگا پکسل استعمال کر لیے تو یہ سب کیمرہ ہم نے جب کیلکولیٹ کی ہے کہ آئی پی سسٹم ہمیں کتنے کا پڑے گا ایک ایک چیز اس کی اور کوکشل کتنے کا پڑے گا تو پتہ ہمیں یہ لگا کہ کوکشل میں پیسے کم لگ رہے ہیں اور بیک اپ ہمیں ملٹیپل جگہ پہ مل رہا ہے یعنی ملٹیپل ہارڈ ڈرائیب اس میں استعمال ہو سکتی ہیں ملٹیپل پوائنٹ پہ ایک کیمرہ کی ہم ریکارڈنگ کر سکتے ہیں اور بچپ بھی کر سکتے ہیں سال سال تو ڈیٹیل کیا ہے سسٹم میں آپ کو دکھا دیتا ہوں امید ہے آپ کو پسند آئے گا چلیں اندر چلتے تو یہ ہمارا سسٹم ہے جی آپ کو ایکس وی آر نظر آ رہا ہے ایٹ چینل ایکس وی آر ہے جس میں سے صرف پانچ کیمرے لگے ہوئے ہیں نیچے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پاور سپلائز نظر آ رہی ہیں کیمرہ کے لیے اور ایک سائٹ پہ آپ کو میڈیا کنورٹر نظر آ رہا ہے تو بیسیکلی ہے کیا کہ ابھی پانچ کیمرے جو ہیں کوکشل پہ ہی لگے ہوئے ہیں کوکشل کیمرہ لگے ہوئے ہیں لیکن ایتھرنیٹ پورٹ سے ان کی انفارمیشن جو ہے وہ ہم نے میڈیا کنورٹر کو دے دی ہے اور میڈیا کنورٹر اس کو کنورٹ کر کے فائبر پر نیکس پوائنٹ پر سینڈ کر رہا ہے تو نیکس پوائنٹ پہ ہم نے اس ایکس وی آر کے آئی پی سے یہ کیمرے جو ہیں یہ کیمرے جو کنیکٹڈ ہیں یہ ہم نے اٹھا لی ہے وہاں سے یعنی بیسیکلی یہ کیمرہ کے آئی پی نہیں ہے بلکہ ایکس وی آر کا آئی پی ہے اور اس کے چینل کا ریفرنس ہے جس سے ہمارا کیمرہ جو ہے وہ دوسرے ایکس وی آر تک ایز آئی پی کیمرہ پہنچ رہا ہے یہ ہمارے ان کیمرہ کا ڈسپلی ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کو جس طرح یہ ٹیو ویل والا کیمرہ نظر آ رہا ہے پلس اس کے بعد یہاں پہ آپ کو لائف سٹوک نظر آ رہا ہے تو یہ ٹیو ویل والا کیمرہ میں آپ کو نیکس پوائنٹ پہ چیک کرواؤں گا یہ یہاں کی سکرین ہے یہاں کا ڈسپلی ہے پانچ کیمرہ سل رہے ہیں ابھی میں لے کے چلوں گا آپ کو دوسرے پوائنٹ پہ جو یہاں سے تقریباً تین سو میٹر یا ایک ہزار فوٹ کے لگ بگ ہے یہ ہمارا سیکنڈ پوائنٹ ہے ان فیکٹ یہ تھرڈ پوائنٹ ہے ان دونوں کے جو لاس پوائنٹ تھا میں نے آپ کو دکھایا اور اس کے درمیان میں ایک اور پوائنٹ میں موجود ہے تو یہ ہمارا یوں سمجھیں کہ تھرڈ پوائنٹ ہے ان فیکٹ اس سے آگے بھی ایک پوائنٹ موجود ہے تو جیسے کہ آپ دیکھیں کہ یہ فائبر باکسز لگے ہوئے ایک فائبر انکومنگ ہے اور ایک فائبر پھر فردر نیکس پوائنٹ جو ہے اس کے لیے آؤٹ گوئنگ ہے ان کے لیے میڈیا کنورٹرز لگے ہوئے ٹرافک مرچ کرنے کے لیے ایک سوچ لگا ہوئے نیٹ ورک سوچ آپ دیکھ رہے ہوگے اور یہ ہمارے پاس سولہ پورٹ ایکس وی آر لگا ہوئے اب اس میں یہ ساتھ کوکشلز آپ کو نظر آ رہی ہیں ساتھ کیمرہ جو ہیں وہ لوکل ہیں یہاں پہ اور باقی جو پچھلے کیمرے ہیں جو آپ کو پہلے پانچ دکھائے تھے پلس دو چار مین پوائنٹ کے جو کیمرہ ہیں وہ بھی یہاں پہ پہ پہنچ رہے ہیں تھرو فائبر اور یہاں والے کیمرے جو ہیں فردر آگے مین پوائنٹ پہ جا رہے ہیں جہاں پہ سارے ڈسپلی بھی ہوں گے ریکارڈ بھی ہوں گے ہارٹ ڈرائی وہاں پہ بھی موجود ہے تو اس کا میں آپ کو ڈسپلی چیک کرواتا ہوں یہ ڈسپلی ہے جی اس میں ہم نے تقریبا یہ چوبیس پہ لے گئے ہیں سولہ چینل ہے لیکن آئی پی کیمرہ ایکٹیویٹ کر کے اس کو چوبیس پہ لے گئے ہیں ان چوبیس میں سے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ وہ ٹیوویل والا کیمرہ آ رہا ہے یہاں پہ جو آپ نے لاسٹ پوائنٹ پہ دیکھا تھا ٹیوویل ہے اس کے بعد یہ لائف سٹوک والا کیمرہ ہے یہ بھی یہاں پہ ڈسپلی ہو رہا ہے کوالیٹی میں اس کے آپ کو چیک کرواتا ہوں یہ کوالیٹی ہے یعنی پانچ میگا پکسل کی کوالیٹی ہے اور پانچ میگا پکسل کوکشل یعنی انالوگ کیمرہ کو ہم نے آئی پی کے طور پر استعمال کیا ہے یعنی ڈسٹنس سے لے کے آئیں اس کو لگ بگ تین سو میٹر کا فاصلہ ہے اور فردر پھر یہ یہاں پہ بھی ریکارڈ ہوگا اس کے بعد جو مین پوائنٹ ہے یہ کیمرہ اس پہ بھی جائے گا اور اس طرح ہم نے تقریبا یہ کوکشل کیمرہ کو نیٹ ورک کیمرہوں کے طور پر استعمال کی ہے لیکن چند چیزیں جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ایکس وی آر کی بینڈ ویڈ کپیسٹی این وی آر سے کم ہوتی ہے یعنی اگر آپ اس اپروچ میں جاتے ہیں کہ کوکشل کیمرہ کو آپ ایکس وی آر کے ذریعے اڈاپٹ کر کے آئی پی کیمرہ کے طور پر استعمال کریں تو سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ایکس وی آر کی بینڈ ویڈ کپیسٹی این وی آر جتنی نہیں ہوتی این وی آر ڈیڈیکیٹ ایکپمنٹ ہے آئی پی کیمرہ کے لیے ایکس وی آر جو ہے اس میں ایڈیشنل یہ ہے کہ آپ آئی پی کیمرہ استعمال کر سکتے ہیں مینلی وہ کوکشل کے لیے ہے اب جیسے کہ ایڈ چینل ایکس وی آر کے اندر آپ کو اللاؤڈ ہے فور میکسیمم فور آئی پی چینلز کو تو اس کی جو بینڈ ویڈ کپیسٹی ہے وہ فور چینل جتنی ہی ہے تو یہاں یہ خیال رکھنا پڑے گا کہ آپ اپنی بینڈ ویڈ جی کی جو کپیسٹی ہے اس کی ریسیب یا ٹرانسمنٹ کی اس سے آؤٹ نہیں جا سکتے تو باقی اپنے کمنٹس کا اظہار ضرور کریں ویڈیو اچھی لگی ہو کوئی نئی چیز سیکھنے کو ملی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں شیئر کریں چینل کو آپ اس طرح سبسکرائب نہیں کر رہے جس طرح کرنا چاہیے بہت کم سبسکرائب آ رہی ہے نیکس ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیں